نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس شہر میں اور جس قوم میں مبعوث فرمایا اس زمانے میں ان کے یہاں اپنے نصب اور خاندان کی بنیاد پر اپنے آپ کو بڑا سمجھنا اور اس پر فخر کرنا یہ بہت ایک عام ماحول تھا خود عرب قوم جن میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت ہوئی وہ اپنے آپ کو دوسری تمام قوموں کے مقابلے میں افضل اور بہتر سمجھتے تھے وہ دوسروں کو عجمی کے نام سے یاد کرتے تھے اپنے آپ کو عرب کہتے تھے عجمی عربی زبان میں اس کا لغت کے احتبار سے ترجمہ ہوتا ہے گھنگا گویا بولنے کی صلاحیت تو انہی میں ہے چنانچہ جب کوئی آدمی عربی زبان کے اندر بات کرتا تو تو اس کو نتقہ اور قالہ سے تعبیر کرتے تھے اور عربی کے علاوہ کسی اور زبان میں فارسی زبان میں یا اور کسی زبان میں کوئی آدمی بات کرتا تو اس کو وہ تعبیر کرتے تھے رَتَنَ مِلْفَارْسِيَتِ بَرْبَرْایَا وہ تو کہاں بولا گویا اس عربی زبان میں گفتگو کرنے کو تعبیر کرتے تھے بولنے سے بولنا گویا یہی ایک بولنا ہے باقی دوسری زبانوں میں کوئی آدمی بات چیت کرے گا تو اس کو وہ بولنا نہیں کہہ دیتے بڑھ بڑھ آنا خواب میں آدمی جو بولتا ہے بڑھ بڑھ آتا ہے بکواس کرتا ہے اس کو رَتَنَ مِلْفَارْسِيَا گویا کہنے کا حاصل یہ ہے کہ ان لوگوں کے یہاں اپنی زبان اپنے خاندان اپنے قبیلے اور اپنی قومیت کے اوپر فخر اتنا عام تھا کہ وہ دوسروں کو اس کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں دیتے